سی ایس ایس ٹوانٹی ٹوانٹی تھری ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن جو سی ایس ایس ٹوانٹی ٹو ہے اس سے بھی ریلیونٹ ہے اور آئی فرانکلی تلیو مائی دس ٹاک گو تو ایون ٹوانٹی ٹوانٹی فور یہ وہ باتیں ہیں جو ایور گرین ہیں اور ایور لاسٹنگ ہیں پہلی بات تین چیزیں تین صلاحیتیں آپ میں ہونی چاہیے نمبر ون آپ کو انگلیش کمیونکیشن آنی چاہیے کوریکٹ انگلیش بیشک سیمپل ہو گرامیٹیکلی کوریکٹ کے لیے آپ بہت بڑی بک نہیں بیشک دیکھیں بیشک پرینسپل سارے میٹر کی گرامر میں موجود ہیں جب بھی آپ سنٹینس لکھیں شروع میں آپ کانشیس ہوں میں کس سنٹینس میں بات کر رہی ہوں مجھے پریزنٹ ڈیفینٹ پاسٹ ڈیفینٹ فیچر ڈیفینٹ فیچر ڈیفینٹ فیچر کنٹینیوز پریزنٹ کنٹینیوز کو اور پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ اور فیچر پرفیکٹ کی سمجھ ہے میں اس ٹینس میں بات کر رہی ہوں اس کی سٹیکچر کیسے بنانی ہے نوٹ کہاں لگنا ہے یہ دو نوٹ کی کٹیگری ہے دیڈ نوٹ کی کٹیگری ہے ہیز نوٹ کی کٹیگری ہے most of the student the failure they belong to the English communication skills اس کے بعد whatever you study you start writing that دوسرا ہے knowledge اب آپ کا information level بڑھنا چاہیے دنیا you should know the events knowledge اس کو کہتے ہیں what has happened اور what is happening یہ صرف information ہوتا ہے اور data ہوتا ہے تیسری چیز جو کہ سی ایس ایس میں رکھائیڈ ہے کریٹیکل انیلیسیز وائی تنگز ہیپنڈ سو اور وائی تنگز ہیپنڈ سو اس کا تنقیدی جائزہ لیں یہ ہے سی ایس ایس کا اور کمپیٹیشن کے سوال صرف اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پڑا کیا جائے امپورٹنٹ ایریاز کیا ہیں میں بتاتا ہوں جب آپ نیوز سنیں گے جیسے میں کہتا ہوں الجزیرہ کو ان کی نیوز ہر گھنٹے بعد لگتی ہیں دس پندرہ منٹ کی نیوز ہیں آپ دن میں ایک دفعہ سن لیں آپ کو پہلے پتہ چلے گا دنیا میں ایمپورٹنٹ ایونٹس کیا ہیں اگر دنیا میں جی سیون کی میٹنگ ہو رہی ہو اس نے لازمی بتانا ہے کہ جی سیون کی میٹنگ شروع ہو گئی ہے اس نے کمیونی کے جاری کر دیا ہے یہ فیصلہ ہو گا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا پڑا جائے کہ جی سیون کی میٹنگ یہ آپ کا ایری آگے جی سیون میں یہ فیصلہ ہوا کہ کلائی میٹ چینج کی وجہ سے جو دنیا میں ڈسرپشنز ہو رہی ہیں ورڈ وائیڈ اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے اور دوسرا جی سیون میں یہ ہوا کہ جو چائنہ کی امرجنس ہے وہ ہمیں کچھ تھریٹ کر رہی ہے چیلنج کر رہی ہے اور بی تھری ڈیولیو جو انٹروڈیوز کیا جائے بیلٹ بیک بیٹر ورڈ یہ دو باتیں اور تیسرا انہوں نے بات کی کہ کرونا کے بعد جو ہم اب سب کی اکانومی خراب ہو گئی ہیں اس کو اڈریس کیسے کیا جائے اگر وائی سی کی کانسل اف فارم نیسٹرز کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوتی ہے اور وہ فوکس ہوتا ہے افغانستان اس کا مطلب ہے کہ افغانستان ایشو ایک لوکل نہیں رہا یہ تھوڑا سا براڈر کنٹیکسٹ میں چلا گیا پھر آ جاتا ہے کہ جیسے کلیمیت ہی چلو پکڑ لیا ہے اب کلیمیت میں آگے کیا پڑا جائے اس میں صرف تین چیزیں ہوتی ہیں کہ what is that phenomenon why it is there and what are the obstacles which has created so many apprehensions for the future of the humanity پھر COVID-19 still and gerb there are chain of variants coming in and we don't know how many new variants will have a total control of this globe like an octopus اور اس نے دنیا کی اکانومی کو کیسے متاثر کیا ہے چائنہ کیوں ایک چیلنج ہے کوارڈ بنایا جا رہا ہے کوارڈلیٹر ڈائیلاغ why it has been formed in this century now پھر اس سے آگے جاتے ہیں اور کس میں جاتے ہیں why یہ سارا چائنہ کنٹینمنٹ کے کیا کیا فیسٹس ہیں بنیاد یہ یہ ہے کہ چائنہ ایز چیلنج to the world's hegemony in the form of United States and its allies پھر چائنہ کے بارے میں کہ وہ اسرٹے پڑا ہوتا جا رہا ہے تو ساؤ چائنہ سی میں اس کی پالیشی وہ آپ کو سٹیڈی کرنی چاہیے ایرانیہ نیوکلیر ڈیل یہ بھی لوکل ایشو نہیں ہے یہ بھی گلوبل ہے پھر بیسو پندرہ میں ڈیل ہو گئی ٹرمپ باہر نکل گیا وہ باہر کیوں نکل گیا اور اب اس کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وائس ہو ورڈ سینیریو پولٹیکل چینج کیا ہوا دنیا کی کہتے ہیں کہ جیو پالٹیکس جو ہے وہ جیو اکنومکس میں کنورٹ ہو رہی ہے دنیا میں اتنا انریسٹ کیوں ہے پولٹیکل کیاوس انریسٹ جو ہے سودان میں آپ دیکھ لیں وینزویلا میں دیکھ لیں چارڈ میں دیکھ لیں مالی میں دیکھ لیں سومالیا ٹوٹلی ایک یوں کہہ لیں کہ بنانا رپبلک بن چکی ہے برکین آفاسو ہے وینزویلا ہے کولمبیا ہے یہ ساری دنیا میں ایک ایون افغانستان بھی ایک ابھی کیوس میں ہی شامل ہے یا آپ دیکھیں ایون میڈرلیسٹ میں چلے جائیں کیا سیریہ کو سٹیبل کنٹری کہیں گے یا عراق کو سٹیبل کہیں گے یا یمن کو سٹیبل کہیں گے یا لیبیا کو سٹیبل کہیں گے نو اب یہ ساری چیزیں ویزا وی ویسٹ کیوں سٹیبل ہے this is the question کبھی سٹیبل لینڈ میں یہ مسائل سنیں کبھی نیدر لینڈ میں سنیں کبھی نوروی سویڈن فن لینڈ فرانس کیوں نہیں ہے وہ پلیٹیکل سٹیبل کیوں ہے کمپیرٹیبل ایکنومکل سٹیبل کیوں ہے کیا آپ کو لیٹریسی کا تعلق بنت ہے تب ہی تو آپ کو ایسے آئے ماضی میں کہ لیٹریسی اور ایکنومی کانٹ موو ٹوگیدر اور پھر اس میں کرپشن کا اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کرپشن دیکھنے کے لیے امنیسٹی انٹرنیشنل کی سائٹ پر چلے جائیں وہ بتا دے گا دنیا کے کون کون سے ملک کس لیول پر کرپٹ ہیں اب یہ پاکستان ایک کراس رولز پر ہے بڑے سٹیٹیجک ایریا میں چلا گیا ہے کہ چائنہ سے کس طرح کے تعلقات ہوں کس طرح کے رہیشیا کے ساتھ کیسے ہوں افغانستان کے ساتھ کیسے ہوں اور یو ایسے کو بھی بلکل نظر انداز نہیں کر سکتے اور میڈل ایسٹ کے ساتھ کیسے ہوں جس کے انڈیا کے ساتھ بہت ساتھ تعلقات ہیں تو یہ ایک ایریا ہے پاکستان کا اور ایران کے ساتھ کیسے جنائٹس سٹیٹس کی ایک پرمنٹ پالیسی بن گئی ہے تو چائنہ امرجنس اس کو سٹیڈی کرنا کہ اکنومکلی کب سرپاس کرنا ہے جنائٹس سٹیٹس سے اور پولیٹیکلی اسے کمپیٹ انٹرنیشن لیول پر کم کرنے کی اپنیشن میں ہوگا جنڈ ڈسکریمینیشن جنڈر کو سٹیڈی کریں آپ دیکھیں جنڈر پورا کا پورا سبجیکٹ بنا ہوئے دنیا اس لیے یونائٹی نیشن کے جو سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول ہیں اس میں یہ بہت بڑا ملک کی ترقی کا انہسار یا یار سٹک یہ رکھی ہوئی ہے ان کے ڈیفرنیت داروں میں عورتوں کا رول کتنا پرسنٹ ہے جتنا پرسنٹ بڑھتا جائے گا دنیا اس کو ترقی جاتا سمجھتی ہے اور جتنا عورت نظر نہیں آئے گی کہیں کسی دارے میں کہتے ہیں یہ ایک بیگ موسیقی موسیقی موسیقی